اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے تمام پریشانیوں بلاؤں آفتوں اور تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین یہ صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے چھے پونے ساتھ کا ٹائم ہے اور آج کل تھند تو کم ہو گئی ہے ویسے مگر پھر بھی ہم لوگ سامنے ٹیرس میں پردے لگا دیتے ہیں کہ رات میں جو تھند ہوتی ہے تھوڑی بہت تو یہ میں ٹیرس میں آئی ہوں آپ کو پردے ہٹا کے ہاں کا تھوڑا بہت بیو دکھاتے ہوں آج میرے بیٹے کا لاسٹ پیپر ہے تو وہ میری ویجن کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ناشتے سے فارغ ہو گیا ہے بس اب سکول جانے کا ٹائم ہے تو بس تھوڑی سی ریویجن کر رہے ہیں اور یہ ان کے بھائی ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں سکول جب سے کوویڈو ہے اس کے بعد سے تقریباً دو سال سے ہم نے وینز ہٹا دی تھی بچوں کی تو ان کے بابا خود ہی آؤٹ بیک کرتے تھے ان کو مگر اب وہ آفس تھے آج ان کی نائٹ تھی تو بھائی لے کے جا رہے ہیں سکول اللہ تعالی میرے اور آپ کے ہم سب کے بچوں کو تمام بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ان کو کامیاب کریں اچھا یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے بیٹے کا لاسٹ پیپر تھا تو میں نے کہا چلو کچھ اچھا بنا لیں آج ان کے لئے کچھ میٹھا تو یہاں میں انڈے اور بیسن کا حلوہ بنا رہی ہوں یہ میرے پاس اس کا ریشو ہے مگر میں نے تھوڑا ڈبل ریشو کیا ہے تو اس کی ریسپی میں آپ کو بتا دوں گی اچھا اس میں بیسن میں نے ایک کپ لیا ہے دودھ جو لیکوڈ والا ہوتا ہے وہ ایک کپ ہے چینی ایک کپ ہے انڈے دو ہے زردے کا رنگ ایک چھٹکی لائچی دو سے تین جتنی آپ کو پسند ہیں وہ آپ لے لیں اچھا بیسن کو پہلے اچھی طرح بھون لیں اس کے بعد انڈے دودھ چینی لائچی اور زردے کے رنگ کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں آپ اس میں مکس کر لیں لائچی پیس لیں اس کے بعد ساری جو چیزیں ہیں یہ سب جس طرح میں نے اس میں دکھایا آپ کو بیسن میں مکس کر دیں اچھا اس کو بھوننا اچھے سے ہے تھوڑا سے اس کو چلا لیں اسی کھٹکیاں ختم ہو جائیں جب پھر اس میں آئل ڈال دیں اور پھر اس کی بنائی کر لیں اب اندر تھوڑا پساوہ خوپرہ شامل کر دیں اوپر گارنیشن کے لیے بھی ہوگا مگر اندر بھی ڈال دیں تو ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہ ہو گیا ہمارا ہلوہ ریڈی اور بس میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اوپر سے خوپرے سے گارنیش کر دوں گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے ہمیشہ اسی طرح سے سپورٹ کیجئے اور لائک کیجئے اکی الاف ہے